بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید عراقی دار الحکومت بغداد میں امریکی حملے میں حلاق ہونے والے ایرانی جینرل قاسم سلمانی کو عموماً شہرت کی چاکا چون سے دور رہنے والی شخصیت سمجھا جاتا تھا تاہم حالیہ برسوں میں وہ کھل کر سامنے آئے جب انہیں ایران میں دائش کے خلاف اپنی کارروائیوں کی بدولت شہرت اور عوامی مقبولیت ملی وہ شخص جنہیں چند سال پہلے تک بہت سے ایرانی شہری راہ چلتے پہچان بھی نہیں سکتے تھے دستاویزی فلموں، ویڈیو گیمز، خبروں اور پاپ گیتوں کا موضوع بن گئے باسر سالہ قاسم سلمانی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے واجبی سی باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی لیکن پاسداران انقلاب میں شمولیت کے بعد وہ تیزی سے اہمیت اختیار کرتے گئے سن انیس سو اسی سے سن انیس سو اٹھاسی تک جاری رہنے والی ایران، ایراک جنگ میں قاسم سلمانی نے اپنا نام بنایا اور جلد ہی وہ ترقی کرتے کرتے سینئر کمانڈر بن گئے سن انیس سو اٹھانوے میں قد فورس کے کمانڈر بننے کے بعد سلمانی نے بیرون ملک خفیہ کارروائیوں کے ذریعے مشرق وسطہ میں ایران کے اثر میں اضافہ کرنا شروع کیا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اتحادی گروہوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی اور ایران سے وفادار ملیشیاؤں کا ایک نیٹ ورک تیار کر لیا کہا جاتا ہے کہ اپنے کیریئر کے دوران قاسم سلمانی نے ایراک میں شیعہ اور کرد گروپوں کی سابق عامر صدر صدام حسین کے خلاف مضاہمت میں مدد کی جبکہ وہ لبنان میں حزباللہ اور فلسطینی علاقوں میں ہماس کے بھی مددگار رہے سن دوہزار تین میں ایراک پر امریکی جاہریت کے بعد انہوں نے وہاں سرگرم گروپوں کی امریکی اڈوں اور اس کے مفادات کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں رہنمائی بھی کی انہیں اس بات کا کریٹڈ بھی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے شام کے صدر بشار الاسد کو ان کے خلاف دوہزار گیارہ میں شروع ہونے والی مصلح مضاہمتی تحریک سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بھی بنا کر دی ایران کی اس مدد اور روسی فضائی مدد نے ہی بشار الاسد کو باغی فوج کے خلاف جنگ میں پانسہ پلٹنم میں مدد دی ایران میں رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی کے بعد اگر کسی شخصیت کو طاقتور سمجھا جاتا تھا تو وہ جنرل قاسم سلمانی ہی تھے دوہزار تیرہ میں سی آئی اے کے سابق اہلکار جان میگوائر نے امریکی جریدے دی نیو یورکر کو بتایا تھا کہ سلمانی مشرقے وسطہ میں سب سے طاقتور کارندے تھے پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ کے طور پر سلمانی مشرقے وسطہ میں اپنے ملک کی سرگرمیوں اور عزائم کے منصوبہ ساز اور جب تک اور جب بات امن یا جنگ کی ہو تو ایران کے اصل وزیر خارجہ تھے انہیں شام کے صدر بشار الاسد کی ملک میں باغیوں کے خلاف جنگ عراق میں ایران نواز شیعہ ملیشیاؤں کے اروج شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی خلاف جنگ کے علاوہ اور بہت سی کاروائیوں کا ذمہ دار بھی سمجھا جاتا تھا کرشماتی شخصیت کے مالک سمجھے جانے والے جنرل سلمانی کو جہاں پسند کرنے والے بہت تھے وہاں ناپسند والوں کی بھی کمی نہیں تھی اور ان کی شخصیت کے بارے میں کئی کہانیاں گردش کرتی تھیں ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی